بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نماز کا اپنا جسم ہے اس میں قیام ہے اس میں رکوع ہے اس میں سجدہ ہے اس میں تشہد ہے اس کی حییتِ قضائیہ الگ روزے کی عبادت کی جسم الگ ہے وہ اب صبح سے شام تک اللہ کے لئے بھوکا نظر آتا ہے یہ روزے کی شکل ہے اب زکاة کی شکل الگ ہے حج کی شکل الگ ہے تمام عبادتوں کی جسمانی جو صورت ہے اللہ تبارک و تعالی نے الگ الگ بنا رکھی ہے لہذا انسان اسی شکل اور صورت کو جب اڈاپٹ کرتا ہے تو گوئے کہ عبادت کی اس حق کو اس نے ادا کر دیا دوسری عبادت کی روح ہے عبادت کی روح اللہ کا ذکر ہے اللہ کی یاد ہے نماز سے بھی اللہ کی یاد مطلوب روزے سے بھی اللہ کی یاد مطلوب زکاة سے بھی اللہ کی یاد مطلوب حج سے بھی اللہ کی یاد مطلوب جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں ان عبادتوں کی روح اللہ کا ذکر ہے اس طرح قرآن میں اللہ نے کہہ دیا نبی سے اقیم صلات علی ذکری اے محمد تم نماز پڑھ میری یاد کے لیے میری یاد کے لیے جب اللہ وقبر کر کے تو نماز کے اندر کھڑا ہو تو میری نماز کے اندر کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ تو اب مجھے یاد کر یہ نہیں کہ نماز میں کھڑے ہو کر کسی غیر کو یاد کر جیسے آج ہماری نمازیں ہیں فرمایا کہ میرے اس یاد کے لیے نماز تو ساری کی ساری جتنی عبادتیں ہیں ان کا جو ہے روح جو ہے ان کی اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہے اور تیسرا عبادت کا ثواب ہر عبادت کا ثواب الگ الگ ہے نماز کا اپنا ثواب ہے روزے کا اپنا ثواب ہے زکاة کا اپنا ثواب ہے حج کا اپنا ثواب ہے ہر ایک کا اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے الگ الگ ثواب ہے اس کے بعد عبادت کی حکمت عبادت کی حکمت تقوی ہے نماز سے بھی تقوی مطلوب روزے سے بھی تقوی مطلوب زکاہ سے بھی تقوی مطلوب حس سے بھی تقوی مطلوب جتنے عبادتیں ہیں ان تمام کی تمام عبادتوں کی حکمت جو تقوی ہے عبادتیں کرنے کے بعد اگر آپ کی زندگی کے اندر تقوی آ گیا آپ کے قول میں آپ کے فیل میں آپ کے عمل میں آپ کے حال میں آپ کے اقوال میں آپ کی زندگی کے ایک ایک چال کے اندر اگر تقوی پیدا ہو گیا تو آپ سمجھے کہ میں نے عبادت کی حکمت کا منصب حاصل کر لیا ہے اور پانچمہ پانچویں حقیقت اس عبادت سے مقصود کیا ہے ان عبادت سے مقصود یونٹی اور اتحاد ہے یونٹی اور اتحاد ہے تاکہ پوری امت یونائٹ ہو جائے پوری امت ایک ہو جائے پانچ وقت میں ایک امام کے پیچھے پانچ سو آدمی کھڑےوں کے نواز پڑتا ہے یہ عبادت ہمیں یونٹی سکھاتی ہے ایک ہی وقت میں آپ سہری کرتے ہیں ایک ہی وقت میں افطار کرتے ہیں یہ عبادت ہمیں یونٹی سکھاتی ہے زکاة ہم اپنے غریبوں میں زکاة بانتے ہیں ایک غریبوں کے ساتھ جب لنک اپ ہوتے ہیں یہ عبادت میں یونٹیز چکھاتی ہے اور ایک ہی وقت کے اندر لبائک اللہمہ لبائک کہہ کے ہم مینہ کی طرف دوڑتے ہیں ایک ہی وقت عرفات کی طرف دوڑتے ہیں ایک ہی وقت میں مزدلفہ میں جا کے بیٹھتے ہیں ایک ہی وقت میں کنگریہ مارتے ہیں تو گویا کہ دیکھئے وہ عبادت کا جو فلسفہ ہے وہ اتحاد اور یونٹی ہے یہ اتحاد اور یونٹی جب اس عبادت سے اگر پیدا ہوتی ہے تو آپ سمجھیں عبادت کا ہم نے حق ادا کیا ہے لیکن اگر آپ کے عبادتیں آپ کے اندر اتحاد اور یونٹی پیدا نہ کریں تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ صرف ثواب کمانے کے لئے عبادت کرتے ہیں آپ کو ثواب مل جاتا ہے اس سے زیادہ آپ کو کچھ اور ملنے والا نہیں ہے پھر وہی بات ہے کہ نبی نے کہا کہ صبر کرو یہ مشقت تقلیف ہے صبر کر کے برداشت کرتے رہو اور کل روزے کوسر پر آکے مجھے مل جانا پھر دنیا میں ڈگنیٹی نہ مانگے دنیا میں عظمتیں نہ مانگے دنیا میں عزتیں پھر نہ مانگے لیکن دنیا میں بھی عزتیں اور ڈگنیٹی آپ کو چاہیے تو عبادت کے جو پانچ حقیقتیں ہیں ان پانچ حقیقتوں کے فلسفی کو سمجھو ان عبادتوں کا فلسفہ یونٹی اتحاد ہے آج کے مسلمان کو ہم دیکھتے ہیں وہ پانچ وقت کی نماز پڑھ کر اپنا ثواب نکھا کے گھر چرا جاتا ہے اس کو خبر نہیں ہوتی کہ میرے دائیں کون تھا میرے بائیں کون تھا میرے پیچھے کون تھا میرے آگے کون تھا کون مسافر تھا کون پریشان تھا کون غریب تھا کسی حال کسی کا حال پوچھ لیں کسی کو سلام کر لیں کسی اجنبیو کو دیکھ کے اسے پجھے آپ کہاں سے آئے ہیں میرے لائے کوئی خدمت ہو تو بتائیے نہیں بس ہم نے قدم رکھا نماز پہ گھر چلے گئے کیونکہ ہم نے ثواب اپنا پورا کر لیا آج من حیصل امہ ایسے نیشن ہم صرف عبادت سے ثواب کمارے ہیں اور اس سے علاوہ ہمارا کوئی کعب نہیں ہے تو ثواب کا تعلق تو آخرت سے ہے آخرت بھی پھر آپ کو ملے گا بدلہ دنیا میں پھر آپ عزتیں نہ مانگیں آپ امریکہ سے کہے ہمیں عزتیں کرو روس سے کہے آپ ہماری عزتیں کریں برطانیہ سے کہ ہماری عزتیں کریں انڈیا سے کہ ہماری عزتیں کریں نہیں نہیں یہ عزتیں پھر آپ کو ملنے والی نہیں ہیں پھر آپ اسی طرح کریں گے کیوں آپ کی زندگی تشدد کا شکار ہیں آپ کی زندگی اختلاف کا شکار ہیں اور اختلاف اتنی پوری چیز ہے کہ نبی کے زمانے میں بھی اگر دو صحابی آپس پر اختلاف کر رہے ہیں تو نبی کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کو روک لیتے ہیں موسیقی موسیقی